مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے ہیں جو غلبے والا عطا کرنے والا گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے ہر کسی کے عمال کی خبرگیری کرنے والا ہر کسی کو اس کے عمال کے مطابق بدلہ دینے والا بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ وہ اللہ نیکیوں کو کئی گناہ بڑا دیتا ہے اور گناہوں سے در گزر کر دیتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا اسی نے کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ سباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دانائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی احکامات بجالا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارہ سے ٹھکرا کر اپنے اپنے نفس کو پاک کرو کیونکہ تقواہی اللہ کی رضا مندی اور جنت کا زامن ہے اور عضب الہی بکار اور سزاؤں سے بسنے کا ذریعہ ہے اے لوگو جنت کی طرف آؤ کامیابی کی طرف دوڑو اور سیدھی راہ پر چلو جو دنیاوی مسلحتوں کو منظم کرتی ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتی ہے اے لوگو اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لئے تم پیدا کیے گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے لئے اپنے دلوں کو کھول لو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لئے فل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں یہ جاننے کے بوجود اللہ کے ساتھ شریک نہ بناو سرہ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے پہلی صورت کس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے اور یہ انسان کے لئے بہت بڑا تعاون اور مدد ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام تک پہنچ جائے جو اس کے لئے مقدر ہے اور انسان اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور عبادت تمام نیک عمال پر مشتمل ہے انسان کو ناپاک چیزوں برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتی ہے اور یہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی زامن بھی ہے غرجے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لئے آخرت میں دردناک عذاب اور ہلاکت سے نجات کے ذمہ داری لے لی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخریق کا مقصد اور غرض و غیت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے بلکہ انہیں حقیقی مسلحہ سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے دوسری جگہ ارشاد ہے میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ بے حد رزق دینے والا طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے اور ایک جگہ فرمایا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے ایک اور جگہ فرماتا ہے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت تھی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شر سے استناب تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے یقینا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور حود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے اور عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیرویت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کے طرف بھیجا تو فرمایا تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو ہلے کتاب ہے لہٰذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا بخاری و مسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کہ ہم پر بعض حقوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندو پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے کبھی فراموش نہ کیا جائے اسے کی اطاعت کی جائے کبھی نہ فرمانی نہ کی جائے اس کی نمتوں پر شکر بجا لائے جائے کبھی نہ شکری نہ کی جائے اور اس سے اپنی جان مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کی جائے اور ہر چیز کی محبت پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے اور بندہ اس کے سامنے مکمل طریقے سے سر نگوں اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کی عبادت کا مستحق ہے کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال اور اصاف کمال اور عزمت و کبریائی رحمت اور ہر چیز پر قدرت سے متصف ہے اور اس لیے کہ وہ مخلقات پر ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں نازل کرتا ہے اور اس لیے کہ وہ پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا اصاف سے متصف ہے اس سے بھی عظیم نعمت اور بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ان عبادتوں کی وضاحت فرما دی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور ان برائیوں سے آگاہ کر دیا ہے جو اس کی ناراضگی اور عذیت کا باعث ہیں تاکہ ایک مسلمان اللہ کا مخلص بندہ بن جائے اس کی وجہ سے طاقتور بن جائے اور اسی کے دروازے پر ڈیرہ جمع لے تاکہ وہ اسے خیرات و برکا سے نوازتا رہے اور ہر طرح کے شر و فتنہ اور ہلاکت و تباہی سے اس کی افادت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے ہی انسان کے مقاوم و ارتبہ کو بلند کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے اسی کی طرف ہر چیز اسی کی طرف ہر پاکیز بات چڑتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ کمزور بنو اور نہ گم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں غلبہ عطا کیا ہے پس اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے غلبہ ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذریل و رسوہ کرے گا اس لیے اس کائنات میں سب سے طاقتور انسان ایک مواحد بندہ ہی ہوتا ہے اور سب سے کمزور انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریع کرنے والا ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے وہ کون سے نعمت ہے جو اللہ وحدہ لا شریع کا لہو کی عبادت و بندگی سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ لا تعداد بشمار معبودان باطلہ اور جھوٹے خداوں کی غلامی اور بندگی سے آفیت پاتا ہے بتوں اور مورتیوں کی عبادت اور دلالت گمراہی اور ہوا پرستے سے نجات پاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کا اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیا تم اس پر نگبان ہو انسان کو کفر کے دائرے میں لے جانے والے شبہات جیسے امور انسان کو شک میں ڈال دیتے ہیں عبادات کی کئی قسمیں ہیں جیسے دلوں کی عبادات عزا و زوارح کی عبادات ان میں دلوں کی عبادات زیادہ افضل اور علاہ ہیں جیسے دعا اخلاص ایمان یقین در و خوف احسان بھروسہ رجوع اللہ محبت رقبت خوف و ڈر امید اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا یا بغض رکھنا پریزگاری و ورع اس کے علاوہ دلوں کے بہت سارے آمال ہیں امام ابن جریر فبری اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں کے اندر اور امام ابن قیم نے مدارج السالکین کے اندر ان کلیمات اور مطالب کی ایسی شاندار اور دل نشید تشریح کی ہے کہ اس سے مزید کی کنجائش نہیں ہے وہ یا وہ خالش شہد ہو صحبہ اکرام کی جماعت دلوں کے آمال کے احتمام اور ان کے مراتب کی تکمیل کی وجہ سے امت کے دیگر لوگوں پر حوکت لے گئی کیونکہ یہی جوارح کے آمال اساس ہیں اور جوارح کے آمال میں سے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان کے علاوہ جو آمال ہیں یہ انہی کے تابع ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت محض اللہ کی عبادت کیوں ہے کیونکہ اس کے بغیر دنیا کے نظام درست نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر حق ان کی خواہش کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بگڑ جائیں اور کیونکہ اللہ کی عبادت ہی اللہ کے حقوق حفاظ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑتی ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق حفاظ کرتی ہے یہی والدین کی حقوق حاکم کے حقوق قرابتداروں کے حقوق بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق کو تحفظ عطا کرتی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عدر و ثواب سے نماز تہائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے میرے بندوں آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرماوردار تھے جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیبیاں تم خوش کی جاؤ گے ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر فیرا جائے گا اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنایا گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو اور اللہ کی بعض اثر انجام دینے میں لوگوں کے ایک دوسرے سے بڑھ کر مختلف درجے ہیں لوگوں میں سے سب سے عالی درجے پر فائز وہ شخصے جو عمل کرتے وقت رضا الہی اور اس کے ثواب دونوں کو ہمد دے نظر رکھتا ہے یہ انصار و مہاجرین اور حسان کے ساتھ ان کے پیروکاروں کا درجہ ہے رشاد باری تعالی ہے یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے نیک عمل میں ثواب اور اللہ کی رضا دونوں کو جمع کر لیا اور رشاد باری تعالی ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور رشاد باری تعالی ہے اگر تم میرے راست میں جہاد کے لئے اور میری رضا تلاش کرنے کے لئے نکلتے ہو چنانچہ آپ کو بھی عمل کرتے وقت پہلے پہل رضا الہی اور ثواب کو ملہوز خاطر رکھنا چاہئے تاکہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو احسن طریقے سے انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں اور دوسرا درجہ ایسے شخص کا ہے جو عمل کرتے وقت اس کے ثواب کو تو پیش نظر رکھتا ہے لیکن بساوقات رضا الہی کو مدنظر رکھنے میں غافل رہتا ہے تو وہ بھی خیر کے راستے پر ہی گامزن ہے جس کا اس سے اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ارشاد باری تعالی ہے اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے مچ حرام کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے جس سے اس کی آمان تو ضائع نہیں ہوتے اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے اگر چاہے تو اس پر رحم کر دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق اسے عذاب بے مطلع کر دے اور سب سے آخری وہ خطرناک چوتھا درجہ ہے جو ایسے ششکہ ہے جو کبھی عبادت کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا پھر کبھی کرتا ہے پھر کبھی چھوڑ دیتا ہے اس کا معاملہ اس کے خاتمے پر منحصر ہے اگر عبادت کو چھوڑنے کی حالت میں فوت ہوا تو آگ میں جائے گا اور اگر عبادت کرتے ہوئے فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر اس کا محاصبہ کرے گا جو اس نے اپنی جان پر کیا یا کسی دوسرے شخص پر اور اس کا معاملہ اللہ کے فضل و عدل پر منحصر ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بکشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بکش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا ان مذکورہ چاروں درجات کے علاوہ وہ سب ہی لوگ ہمیشہ جہنم میں اور آگ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہ تو عبادت کی اور نہ ہی اس پر ایمان لائے اور نہ ہی قیامت اور نبی پر ایمان لائے اور وہ اعتقادی منافقین بھی جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں یا اسلام کے بعض امور کو ناپسند کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اور دوسری جگہ فرمایا بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا لہٰذا میرے اسلامی بھائیو آپ پہلے درجہ والے لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے عمل کا حدف اللہ کی رضا اور ثواب بنایے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائیں جنہیں ہم نے چن لیا پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی مینہ رہو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ گی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں رشم کا ہوگا اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن کو برکت کا ذریعہ بنائیں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو یقتہ وہ اکیلہ ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی معبود برحق ہے اور وہ بے نیاز ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکتے نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عبادت گزاروں میں سے سب سے افضل ہیں اور آپ کی آل اور صحبہ اکرام پر جو ہر موقع پر نیک کاموں میں سبطت کرنے والے تھے حمد و سلات کے بعد فرائض و واجبات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے دوری اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا اسے تباہ کن عمال اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا اللہ کے بندو نیک عمال کو سر انجام دو اور اللہ کے بارے میں حسن زن رکھو بے شک کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نیک عمال کو وجہ لاتا ہے اور اپنے پروردگار سے متعلق حسن زن رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ امان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے اور حدیث خدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے مطالق رکھتا ہے اور وہ شخص خساری اور گھاٹے میں ہے جو برے عمال کا ارتکاب کرے اور نیک عمال سر انجام دیے بغیر اللہ تعالیٰ سے امید وابیستہ یہ رکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوڑ جاؤ بس کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جاگی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزوں نے تمہیں دھوکا دیا یہاں تک اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغاباز میں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا لہٰذا تم بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرو اللہ پر بھروسہ رکھو جو کہ بہت زیادہ سخی اور بہت بڑا مہربان ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما شرک اور اہل شرک کافروں بے دین ملہدوں کو زلیل رسوہ فرما اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفایاب فرما ہمارے اور مسلمانوں کے معاملات کو آسان فرما مسلمانوں سے مصیبتوں اور پریشانی کو دور کر دے ہمارے ملک اور فوج کی فات فرما اے جہانوں کے پالنے والے اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کے توفیق اتا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی معاونت فرما اے اللہ ولی آہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما اللہ کے بندو بے شک اللہ انصاف احسان اور شداروں کو مانی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے خیائی اور ناپسندی دعفال اور سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے خبول کرلو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد